یہاں پرابلم بیسیکلی طور پر یہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کے بارے میں بہت سی ایسی اسمشنز بنائی ہوئی ہیں شروع سے اور اس میں ہمارا قصور نہیں ہے میں آپ سب جو ہیں وہ ایسی ایک ایسی سکول سسٹم کی پیداوار ہیں ہمیں ایسی میجارٹی جو ہے نائنٹی پرسن سے زیادہ نائنٹی نائی پرسن شاید نائی پرسن سے زیادہ ایسی سکول سسٹم کی پیداوار ہے جہاں ہمیں بچپن میں بتایا گیا کہ بادشاہ رات کو اتنی محبت کرتا تھا اپنے عوام سے کہ ٹوپیاں سی سی کے گدارک کرتا تھا ساری رات تحجد پڑھ کے سوتا رہتا تھا یا مغل بادشاہ تو تھا جہاں گیر اس نے ایک زنجیر عدل لٹکائی ہوئی تھی اپنے لاہور کے قلعے کے باہر اور وہاں پہ جیسے کوئی زنجیر کرتا تھا تو اس کو انصاف دینے کے بادشاہ دھورا دھورا وہاں پہ آ جاتا تھا پھر یہ کہ ایک بادشاہ ایسا تھا جس نے مسجد بنا رہا تھا بہت خوبصورت لیکن یہ غریب آدمی کہا کہیں پلوٹ تھوٹا سا تھا وہ اس نے اس کو بیچا نہیں اور اس نے وہ مسجد ٹڈی ہونے دی یہ خلیفہ ایسے بہت سے گزریں جو راتوں کو اٹھ کے دیکھتے تھے کہ کوئی بچے ریایا جو ہیں بھوکھے تو نہیں رکے سوئے یہ کبھی کبھی اس طرح کی کچھ چیز ہو بھی گئی ہوگی لیکن ہمارا ایک ایک انریالیسٹک ایکسپیکٹیشن چیزوں کی طرف چاہے وہ بنائی گئی ہے جتکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے نظام حکومت یا نظام اقتدار نے جو پاکستان کا انفرمیشن سسٹم تھا جس میں ایک اور بہت بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم جو زبان بولتے ہیں اردو یہ صرف ایک ہی ریاست و ملک ایسی ہے جو اس کی نشور اشارت میں انٹرسٹڈ ہے ہندوستان اس میں انٹرسٹ لوز کر چکا ہوا ہے کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے دنیا میں جو اردو کو اپنی نیشنل زبان کے طور پر استعمال کرتا ہوں اس کا کمپیرزن ایک انفراسٹی ہے کہ سپینش تقریباً پچیس نیشنل جوریسڈکشن ایسی ہیں ممارک ایسے ہیں جہاں سپینش جو ہے وہ بولی جاتی اس کی نشور اشارت ہوتی ہے اس کو لکھا جاتا ہے اس پر فلم، ڈراما، تھیٹر، آرٹ سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے یہی صورتحال فرنچ کی ہے اور یہی صورتحال عربی کی ہے جس کے وجہ سے کسی بھی ریاستی دھانچے کو ایک زبان کے آکیٹیکچر کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اردو کو بدقسمتی سے پاکستان کا جو رجیم ہے اس کو اردو کے ذرائع ابلاغ کے اوپر نشور اشارت کے اوپر اس کی ترانسمیشن، ڈسیمنیشن جو ہے اس کی جو کرییشن آف نیرڈیو ہے اس پر کنپورڈ ہے ان کو پہلا ڈنٹ لگا ہے کوئی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارن سے لگ گیا ہے یوٹیوب سے، ٹویٹر سے لگ گیا ہے، فیس بک سے لگ گیا ہے ادوائز انہوں نے اردو کے اندر سے جو ایک دماغی کیفیت جنریٹ ہوتی ہے اس پہ پاکستان کی حکومتوں نے اپرول لگا ہے اسی لئے آپ میں سے بہت چاہی لوگ جو میری طرح کینڈا میں، امریکہ کے اندر ہیں لاتینی امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، یورپ میں ہیں جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں فری سوسائٹیز دیکھتے ہیں تو آپ کو پاکستان کا جو ٹیلیویجن چینلز پر سارا ایک نیریٹیف ہوتا ہے وہ آپ کو خاصا بوگس اور اہمکانہ لگتا ہوگا لیکن پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو شاید وہ اتنا بوگس اور اتنا اہمکانہ اور اتنا فضول لگتا ہو جتنا مجھے لگتا ہے مجھے بھولئے کہ میں خود اس فضول بوگس نیریٹیف کا حصہ رہا ہوں اور جب آپ کسی حقیقت کے اندر پھنس جاتے ہیں تو اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے اگر آپ کوہیں کے اندر گر گئے ہیں اور کوہیں کے پیندے میں اس کے بوٹم کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر کی دنیا کس قسم کی ہے وہ جب تک آپ کوہیں سے باہر نہیں نکلیں گے اور آپ کو دنیا کا نہیں پتا چلے گا تو وہ کوہیں کے منڈک والی کہانی ہے تو یہ جو زبان کے آرکیٹیکشور پر کنٹرول ہے پاکستانی ریاست کو یہ لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم حقیقتوں کو غلط سمجھتے ہیں اب میں آپ کو دو تین ایک سامپل دیتا ہوں دیکھیں جو سی ٹی ڈی کی جو کہانی دو دن پہلے آئی کہ سی ٹی ڈی نے لوگ پکڑ لی ہیں تین جو افانستان سے ہیں آدشی ہیں اسلا ان کے پاس صوفیسٹیکیٹڈ اڈیالا جیل کے ان کے پاس پینت تھے اور ان کے پاس ایکسپروسیو گیا تھے یہ آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے کیا سی ٹی ڈی میں کوئی اتنی کیپیسٹری ہے کہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ لے اور اس کو کوئی انفرمیشن مل گئی ہو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو کانٹررزم دپارٹمنٹ سی ٹی ڈی جو ہے وہ پاکستان کے حساس اداروں کے کنٹرول سے باہر ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خود سے کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں اگر حساس اداریں نہ چاہتے ہوتے کہ یہ گرفتاری ہو لوگوں کو لائے جائے پکڑا جائے یہاں پر ایک communication کی گئی ہے یہاں پر ایک message دیا گیا ہے عمران خان کو کہ ہمیں آپ سے ڈیل چاہیے انکیڈو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ڈیل جنرل صاحبان کو چاہیے بکوز انہوں نے ایک نیا دھانچہ اور نظام کھڑا کر لیا ہے وہ چاہتے ہیں اس کو قبولیت اور acceptability ملے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو accept کر لیا جائے کم از کم وہ کہیں گے کہ دو ڈھائی سال کے لیے اس کو accept کر لیں اس کے بعد ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان ریٹرن ہم آپ کو جیل سے نکال سکتے ہیں ہم آپ کو فران چیز دے سکتے ہیں آپ کی کچھ political presence کو رہا کر دیں گے ہم آپ کے کچھ سیٹیں آپ کو ریجرسٹ کر دیتے ہیں اس طرح کی کوئی ڈیل یہ ان کو چاہیے بنیادی دور پر عمران خان کی assumption کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ انکیڈو کی اور بہت سے لوگ کی assumption ہے کہ چونکہ عمران خان ریاست کے مہمان اور گیسٹ ہیں جیل کے اندر ہیں جیسے مشاہد صاحب کہتے ہیں جیل کے اندر تو جیل کے اندر تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے اور ظاہر ایک ان کی زندگی کو کوئی لوگسان نہیں پچھایا جا سکتا سی ٹی ڈی کی سٹوری کیا کہتا ہے سی ٹی ڈی کی سٹوری یہ کہتا ہے جیل کے اوپر دہشتگر بھی حملہ کر سکتے ہیں باہر سے مہترمہ بے نظی اور دہشتگر تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے عمران خان کو عدالت میں لگایا جارہا تھا یو نیور نو کہ کل کوئی آج آج ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان کو کورٹ میں لے جائے اور راستہ میں کورٹ میں وہاں پر ایک حملہ ہو جائے یا سی ٹی ڈی میں بیریکس پر حملہ ہو جائے یا کوئی کہیں کہ ہم چلیں ٹھیک ہے کوئی بھی مطلب ہے کہ پرانسپر کر رہے ہیں جیل سے تو حملہ ہو جائے میرا کہنے کا مطلب بھی آیا کہ اس چونکہ انہوں نے میسیج دیا ہے انہوں نے خود میسیج دیا ہے مطلب اس کو آپ نظر انداز نہ کریں کہ یہ پولی کہانی یہ ایونٹ جو ہے یہ پریریٹ کیا گیا ہے اور چونکہ پاکستان میں مہترمہ بینظیر بھٹو کے قطر کی کیا کوئی انویسٹیکیشن ہوئی اس کی سمپل ایکسپینیشن یہ ہے کہ مہترمہ بینظیر بھٹو کو اور اس کا ملوہ پھینک دیا انتہائی بے وکوفی سے اور اسی کہانی میں آپ کو پھسا دیا گیا کہ ٹی ٹی پی نے ان کو مارڈا رہا ہے کوئی لوجیکل ایکسپینیشن نہیں ہے ٹی ٹی پی کی مہترمہ بینظیر بھٹو کو مارنے کی ان کو قرائے پر استعمال تو ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن وہ اس کے مہرک نہیں ہو سکتے اس کے پلانر اور کانسپیٹرز نہیں ہو سکتے سمیلرلی کہ آپ میں سے کوئی بھی زیشہ اور شخص یہ ماننے کو دیا ہے کہ شہید عرشد شریف کا جو قتل ہے وہ کنینین پولیس کا انیشیٹیو ہے کنینین پولیس کو کیا لینا ہے دینا شہید عرشد شریف کے ساتھ ظاہر ہے کہ عرشد شریف کی قتل کی جو کانسپیٹرزی ہے وہ اسلام آباد اور پنڈی کے ذریعہ میں بنی ہے جو غصہ عرشد شریف میں نکالا گیا ہے اور پاکستان کے میڈیا کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہم یہ بھی پیر سکتے ہیں اپنے آپ کو سیف نہ سمجھیں اس ملک میں تو جنرل زیاوالہک کا جو تیارہ گرا اس کی بھی کوئی انویسٹیکیشن نہیں آسکی سانے وہاں پہ مجھے کم از کم ایسا سٹوڈنٹ اف ہسٹری بات سمجھ آتی ہے کہ جنرل زیاوالہک جو ہیں وہ ایک ایسے پاتھ پہ چل رہے تھے جو پاور سسٹم جو تھا ریجنل گلوبل اور پاکستان کے اندر اب اس کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا جب سے انہوں نے جو نیجو حکومت کو ختم کی ان کے پاس کوئی پولیٹکل سلویشن بھی نہیں تھا وہ بات بھی نہیں مان رہے تھے وہ اپنی ہے کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے چل رہے تھے انہوں نے کشمیر میں انٹیفرنس چلو کر دی تھی وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ میں نے جیسے افغانستان میں کیا ہے میں کشمیر بھی اس کو ریپلے کر سکتا اور وہ پاور کے سٹرکٹر سے کنٹینیو کر رہے تھے وہ بات نہیں مان رہے تھے بلکہ ان کو آرسینک پویزننگ جو ہے وہ کی گئی تھی وہ بڑا میننگفل ہے مرتضی بھٹو کی جس طرح سے ڈیتھ ہوئی شانواز کی جس طرح سے پیرس میں ڈیتھ ہوئی اپنے مرتضی بھٹو کا بینظیر کی پرائیم میریسٹرشپ ہوتے میں ڈیتھ ہوئی کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ کوئی محصر میننگفل لوجیکل منطقی ایکسپینیشن جو ہے وہ پاکستانی سسٹم نہیں دے سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی سسٹم جس کو چکے ہمارے ماں باپ کا سسٹم ہے ہمارا ارجن ہے ہماری شناخت ہے تو ہم اس کو بڑے بینائن طریقے سے دیکھ سیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی ظالمانہ امور انجسٹ سسٹم ہے جس میں بڑے بڑے کرائیمز کر لیے جاتے ہیں حضم ہو جاتے ہیں عزالتیں ڈسفنکشنل ہیں سپرین کوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی بھی چیز کا انٹیلیجنسیا کنٹرولڈ ہے ذرائع بلاک کے بڑے حالات ہیں تو یہاں پر کسی بھی چیز کا آپ کے سامنے لوجیکل ایکسپینیشن نہیں آتے ہیں جس کی وجہ سے بیوکوفیوں میں شادولے کی چوئی ہیں جو ہیں وہ پیدا یہاں پہ کی جاتے ہیں سو ابھی عمران خان سے ڈیل چاہیے اقتدار کو جنرل صاحبان کو عمران خان سے ڈیل چاہیے ہمارے پس بے فارورڈ کیا ہے کہ ہمیں پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطر ہے اور عمران خان کی زندگی کی حفاظت کی سمداری پاکستانی آمی کے جنرل صاحبان کی ہے عمران خان کی زندگی کو خطر ہے وہ پیولیٹی کوئی پریزنر ہے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور اب یہ جو سی ٹی ٹی والا واقعہ یہاں یہ یوز کر رہے ہیں کمیلنکیشن کی یہ ہماری ایکسامپل ہے کہ یہ اس کی زندگی کو تریٹن کر رہے ہیں اس سے پہلے اس ملک پہ بہت سے قرائم ہو چکے ہیں بے نظیر سمید شہید ارشد شریف سمید اس لیے یہ پاکستان کے جنرل صاحبان کو یہ باور کروا لیا جائے ویسٹرن ٹنٹریز کی طرح سے کہ وی ہولڈ یو ریسپونسبل فور دی سیفٹی اور سیکیورٹی اور لائف آف عمران خان یہ ایک اس میں سے امپورٹن میسج جو ہے بات ہے میں دخواہ اتنا ہی میں نے خواہ سا اس میں چیزوں کو ایکسپلین کر دیا بہت غمی بات ہوگی پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تینکیو